ایک لڑکے کو اپنے امام مسجد کی بیوی سے بے انتہا محبت ہو گئی اب اس لڑکے نے اپنی اس محبت کا ذکر اپنے ایک بہت قریبی یار سے کیا اس نے اپنے یار سے کہا مجھے امام ساہد کی بیوی سے بے انتہا محبت ہے اور میں چاہتا ہوں اس معاملے میں تم میری مدد کرو اس کے دوست نے کہا میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں اس لڑکے نے کہا میں امام ساہد کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے امام ساہد نماز پڑھا کر جلدی گھر آ جاتے ہیں اور مجھے ملنے کا بلکل بھی وقت نہیں ملتا تم ایسا کرو کل سے نمازیں پڑھنا شروع کرو اور امام ساہد کو اپنی عجیب عجیب مسئلوں میں پل جا کر رکھو تاکہ وہ تمہارے مسئلوں کا جواب دیتے دیتے گھر سے لیٹ ہو جائیں گے اور اسی دوران مجھے ان کی بیوی سے ملنے کا خوب وقت مل جائے گا اس کے دوست نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے اگلے دن وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا یہ نماز نہ تو اللہ کے لیے تھی اور نہ ہی کوئی نیکی کی نیت تھی یہ محض اپنے دوست کے گناہ میں ایک معامل تھی لڑکے نے ایسا ہی کیا جب بھی امام صاحب نماز پڑھا کر پارگ ہوتے تو امام صاحب کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا امام صاحب سے عجیب عجیب سوال کرتا اور امام صاحب اس کی عجیب سوالوں کا جواب دیتے لیٹ ہو جاتے اسی دوران اس کا دوست امام صاحب کی بیوی سے ملاقات کر لیتا یہ معاملہ تقریباً دو سے تین مہینے چلتا رہا ایک دن اس لڑکے کے دل میں خیال آیا میں کتنا غلط کر رہا ہوں امام صاحب کی بیوی کے لیے میں نے کیا 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 تاکہ میرا دوست خوش ہو جائے لیکن یہ تو گناہ ہے جس کا مجھے کل کو حساب دینا ہے دنیا مقافاتی عمل ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ میرے ساتھ بھی ہو جائے اس کے دل میں ترہ ترہ کے خیال آنے شروع ہوئے اس رات یہ سو نہیں پایا اس نے اہد کیا میں صبح جا کر امام صاحب سے سب بات بیان کر دوں گا اس کے بعد وہ مجھے جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے ایسا ہوا اگلے دن لڑکے نے جا کر امام صاحب کو سب ماجرہ بیان کر دیا امام صاحب نے اس کی بات سنی اور مسکرا کر کہا ارے نادان نہ تو میری کوئی بیوی ہے اور نہ ہی میری کوئی بہن تو تمہارا دوست اس کی بیوی کو ملنے جاتا ہے یہ بات سن کر وہ لڑکا پریشان ہوا امام صاحب سے کہنے لگا واقعی آپ کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کو کوئی بہن ہے امام صاحب نے کہا بالکل میرے ماں باپ نے ابھی تو میری کوئی شادی نہیں کی اور نہ ہی میری کوئی بہن ہے تمہیں غلط کہنی ہوئی ہے لڑکا بہت پریشان ہوا اس نے سوچا کیوں نہ میں دیکھوں کہ آخر وہ کس کو ملنے جاتا ہے ایک دن اس نے اپنے دوست کا سعاقب کیا اس نے دیکھا اس کا دوست اسی کے گھر میں داخل ہوا اور اسی کی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا رہا یہ دیکھ کر یہ لڑکا بہت پریشان ہوا اس کے پاؤں نیچے سے جیسے زمین نکل گئے یہ اپنے ہاتھ ملتا رہا واقعی دنیا مقافاتی عمل ہے جو کسی کے لیے گھڑا کھو دے گا وہ اس میں خود ہی گرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ میں کسی کا ساتھ مت دو اور نیکی میں بڑھ چر کر ایک دوسرے کا ساتھ دو اور اچھا دوست وہی ہے جو کسی کو گناہ سے روکے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کریں